حضرات میں شکر گزار ہوں جناب اجاز زیدی اور ندیم نجفی صاحب کا کہ انہوں نے اس مجلس مسالمہ کے لیے جس جگہ کا انتحاب کیا ہے وہ ہر لحاظ سے ایک تو لکنو کا دل ہے یہ جگہ رستم نگر درگاہ مولا ابباس اور پھر یہ بیت الحزن کی شبیہ اور وہ مولا کائنات کے نجف کی شبیہ اور یہ مولا کا یہ جو چودہ سو سالہ سلسلہ اور یہ مجلس مسالمہ تو مگر آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کون نہیں چاہے گا دیکھئے قومیں جو ہیں وہ اپنی مذہبی امارتوں سے پہچانی جاتی ہیں لکنو میں جو شیعت کا جو یہ چھوٹا بڑا امام باڑا امام باڑے نہیں ہیں یہ آج بھی ہمارے جلال اور جمال اور کمال کے دستخط ہیں لکنو کی ترزمین پہ کہ یہ وہ عظیم قوم ہے جس کی امارتیں اتنی عظیم ہیں تو یہ جو بیت الحزن ہے یہ بھی اسی کا حصہ بنے اور خوبصورت ہو تو اس میں جو احتمام جس کی ضرورت ہے وہ حال میں ابھی ٹائلس لگنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم سے کم شایعہ نشان طریقے سے جو ٹائلس ہونے چاہیے وہ یہاں نزب ہونے ہیں چھت میں فارسیلنگ اور پینٹنگ کا کام ہونا ہے اور یہ جو دروازے آپ دیکھ رہے ہیں لوہے کی جالیوں کے یہ شایعہ نشان یعنی جو باقاعدہ جلال اور اپنے تیور کے ساتھ میں دروازوں کی چائزان ہوتی ہے پہچان وہ لکڑی کے دروازے یعنی ان میں کم سے کم دس لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے اور یہ جو گمبد تعمیر ہو گیا ہے مگر اس پہ جو پتھر نصب ہونے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑے خرچ کی بڑے اماؤنڈ کی ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے آپ سب سے گزارش ہے جو مومنین یہاں ہیں اور جو جہاں جہاں بلکہ کوئی یہ بھی کر سکتا ہے کہ صاحب دروازے کا کام کوئی ایک شخص لے لے گمبد کے پتھروں کا کام یا اور بھی ایک ایک کام اگر آپ سب لے لیں تو پھر بہت شایعہ نشان یہ اور بھی روزہ اور ظاہر سی بات ہے اپنا گھر تو سب بناتے ہیں لیکن لکھنو کے شیعہ وہ ہیں جو اپنا گھر نہیں بلکہ حسین کا ازا خانہ بناتے ہیں اور اپنے گھر میں بھی ازا خانہ بناتے ہیں